اگر انہیں ہم ہندوستانی شاستر سنگیت کا سپر سٹار کہیں تو آپ کہیں گے ارے حضور اندیا کا سپر سٹار نہیں گلوبل سپر سٹار کہیے کچھ ایسا ہی جلوہ ہے استاد زاکر حسین کا جن کی انگلیاں جب تبلے پر رکس کرتی ہیں تو سننے والا کیا اٹھتا ہے واو استاد با یہ زاکر حسین کی لوگ پر اٹھتا ہی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار پانے والے کلاکاروں میں شمار ہیں ان کی انگلیوں اور تبلے میں غزب کا میل ہے زاکر حسین ان چند کلاکاروں میں سے ہیں جنہوں نے کم سے کم لوگ پر اٹھا کے پیمانے پر اپنے استاد اور والد استاد اللہ رکھا خان صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا زاکر حسین کا جن 9 مارچ 1951 کو ممبئی میں ہوا تھا قریب تین سال کی عمر تھی زاکر حسین کی جب اببہ نے انہیں پکھاوچ سکھانا شروع کیا تھا اببہ استاد اللہ رکھا خان ہندوستان کے جانے مانک علاقار تھے ان کی تعلیم اور زاکر حسین کی قابلیت تھی کہ جلدی ہی زاکر حسین نے تمام کارکراموں میں شرکت کرنا شروع کر دیا 11-12 سال کی عمر تک آتے آتے تو زاکر حسین تبلے پر اپنے وستار کو دکھانا شروع کر چکے تھے 1987 کا سال تھا جب زاکر حسین کا پہلا سولو میوزک الپم میکنگ میوزک ریلیز ہوا اس الپم نے انہیں غزب کی لوگ پر اتادلائی پہلی بار سنگیت پریمیو نے اسی الپم میں تال وادی میں پسچمی دیشوں کے سنگیت کے ساتھ ہندوستانی سنگیت کا عدبت سنیوں پایا اس کے بعد آنے والے سالوں میں زاکر حسین کی لوگ پریتا کا گراف پڑتا ہی چلا گیا وہ تمام دگچ کلاکاروں کے چہیتے سنگیتکار بن گئے ان کے سولو پرگرامز کی دھوم مشنے لگی اور انہیں دنیا بھر کے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ تبلے کی جگل بندی کی کارکرموں کے ساتھ ساتھ انگریزی فلم اپوکلپس ناؤ انکسٹڈی دھا مستیک میجر ہیٹ انڈرسٹ اور لٹل بدھا جیسی فلموں میں انہیں سننے کا موقع ملا انہوں نے پسچمی دیشوں کے تمام پاپلر بینڈز کے ساتھ بھی پرستتیاں دی اسی دوران انہوں نے ہندی فلموں میں ابھینے میں بھی ہاتھ آزمایا یہ کہانی دلچسپ ہے نوے کے دشک میں زاکر حسین نے سائے پرانچپے کی بنائی فلم ساز میں ابھینے بھی کیا اس فلم میں سنگیت بھی انہی کا تھا شابانہ آزمی کے اپوزٹ زاکر حسین کا ابھینے دیکھنا بہت دلچسپ تھا خیر ہم لوٹتے ہیں استاد زاکر حسین کی کہانی پر قریب ایک دشک پرانی بات ہوگی جب انہوں نے کارکرم کے دوران تبلے پر گھوڑے کی ٹاپ سنائی بجلی کے کڑکنے اور بارش ہونے کی آواز بھی تبلے پر سنائی اور یہ بات دھیان دینے کی ہے کہ اس دوران انہوں نے شاستریتہ کو پوری شدت کے ساتھ بڑھتا ایسے پریوگوں کے علاوہ تبلے پر دمرو کی آواز سناتے سناتے زاکر حسین کب اپنے شروطاؤں کو بھگوان شف کے قریب لے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ایسی غیر پرمپراغت تستکیوں کے زبیے وہ دھونی کی ایک الگ ہی پریبھاشہ کرتے ہیں اس بات کے سیکڑوں گواں مل جائیں گے کہ جب استاد زاکر حسین تبلہ بجا رہے ہوتے ہیں شدت کے ساتھ تو ان کے ساتھ بیٹے سنگت کا لکار صرف انہیں اور ان کی اونڈیوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں وشف ستر پر بھارتی شاستر سنگیت کو پہچان دلانے والے کلاکاروں میں ان کا رول اہم ہے یہی وجہ ہے کہ زاکر حسین جب محض سینتیس سال کے تھے تب انہیں بھارت سرکار نے پدم شریح سے سمانت کیا شاید سب سے کم عمر میں یہ سمان انہیں ملا ہوگا بحض ایک کیاون سال کے عمر میں وہ تیسرے سب سے بڑے ناغرک سمان پج مبھوشن سے نوازے جا چکے تھے سنگیت ناٹک اکیڈمی اوارڈ انہیں مل چکا ہے وہ گریمی اوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں امریکہ میں کلاکاروں کو دیا جانے والا سروچ سمان انہیں مل چکا ہے اور ان سمانوں کی فیرس سے الگ وہ بہت سکون اور اتصاہ کے ساتھ پوری دنیا کے سنگیت پیلیوں کا پیار اور دعائیں بٹو رہیں ہماری بھی یہی دعا ہے کہ وہ یوں ہی سالوں سال اپنے وادن کا وستار کرتے رہے موسیقی نبستے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ راگیری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فیس بک اور ٹوٹر کے ذریعے بھی آپ ہم سے جو سکتے ہیں Thank you